ہوں گے آن جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک بات میرے غور سے سنیں کہ آپ نے جب بھی حمزاد کرنا ہے تو آکرپتی کا استعمال نمبر ایک وہ پہلے دیکھا لی جائیں گا اپنے کمرے میں خوشبو کر لی جائیں گا جہاں پر آپ عمل کرنے لگے ہیں حمزاد کا نمبر دو حساب بہت ہی علالہ قسم کی بتائیں گے ہیں وہ لازمن کر لی جائیں گا نمبر تین پریز جمال جلالی لازمن ہے اس کا بھی طریقہ بہت طویل طریقے سے یہ ویڈیو بنا کے بتا دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے لازم کرنا ہے آج جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ حمزاد تذکیر کرنے کا ہے اس لیے حمزاد بہت 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 برکت ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے جو اسم ہے یہ اللہ پاک کے قلمے سے جسے ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ سے اس کی حاضری ہوگی اس سے یہ تذکیر ہوگا کابوں میں آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے عبارت پہلے سن لیں محمد ورسول اللہ میری مدد کریں میرا حمزاد حاضر کریں دوبارہ اور سے سن لیں محمد ورسول اللہ میری مدد کریں میرا حمزاد حاضر کریں یہ آپ نے جو لفظ میں نے آپ کو عبارت بتائی ہے پرخیر جلالی جمالی کے ساتھ آپ نے اس کو وقت مقرر نوچندی جمعیرات عشاء کے وقت اس عبارت کو آپ نے گیارہ دن کا عمل ہے تین سو تیس مرتبہ بلا ناوہ پڑنا ہے اور اپنی پشت پر اپنی پیٹ پیچھے چراغ جلا کر کورا چراغ جنسا ہے اس کے سائے پر نظر جمع کر پڑنا ہے انشاءاللہ گیاروہ دی حمزاد حاضر ہوگا تابع ہوگا اطاعت کرے گا ایک بات پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ نے بھرہیز جلالی اور جلالی لازمان کرنا ہے کوئی بھی کسی قسم کی کتاہی نہیں کرنی کہ آپ اگر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی گنجائش نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے جمعیرات نو چندی جمعیرات کو آپ نے یمل شروع کرنا ہے بہنماز عشاء کے وقت اس سے پہلے جو مکنہ پیسی اگر برتی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ دہکا لینے ہیں تھوڑی سی اور ساتھ میں آپ نے پرہیز جلالی لازمان کرنا ہے جو عبارت میں نے آپ کو بتائی ہے تبارہ سے پھر سن لیں میں رکھ رکھ کر بتاؤں گی آرام سے وہ چھوٹی سی عبارت ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی لا الہہ زیر دیکھیں گھوڑ سے سنیں زیر کیا ہے زبر کیا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتا ہے ٹھیک زیر لفظ کے نیچے کو جو نشان ہوتا ہے لفظ کے نیچے طرف اس کو زیر کہتے ہیں عربی کے لفظوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن پاک نے ماشاءاللہ ہمارے ہر مسلمان کو بھائی بین کو قرآن پاک پڑے میں تو پتا ہے زیر زبر کیا ہے زیر زبر پیش مادیت ٹیم چار ہر چیزیں ہیں تو ان کا کوئی اچھے طریقے سے پتا ہوگا ٹھیک آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایک لفظ کو گھوڑ سے سن کر لکھ لینا ہے ہمیشہ میری جو بھی ویڈیو ہیں اس میں آپ نے جتنی بھی آپ کو عبارت یا زائمت بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ لکھتے نہیں ہیں تو بغیر لکھے ہی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ میں آپ جب لکھوگے ٹھیک ہے آپ کو بہت جگدی سمجھا جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے بار بار آگر آپ مطلب کہ آپ کو سننے سے سمجھنا آئے تو آپ لکھ لیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے میں پھر سے کوشش کروں گی تاکہ آپ کے لیے اچھی طریقے سے عبارت سے اس کو پوست کر دوں اور جس طرح جس طرح آپ کو بتائیں جا رہا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ظاہر میں بتا دیتی ہوں آپ نے کیا پڑھنا ہے لا الہ زیر کر اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کرے میرا حمزاد حاضر کرے کیا لا الہ زیر کر اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کر میرا حمزاد حاضر کرے ٹھیک ہے یہ آپ نے عبارت ہے یہ آپ نے لازم پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کتاہی کی آپ نے کوشش پڑھنی ہے کہ آپ ہر حال میں اچھے طریقے سے ہر عبارت کو پڑھیں ٹھیک ہے اور پہیر جلالی جمالی جس طرح بھی کہا گیا نا اس طرح آپ نے لازم کرنا ہے بار بار بتایا جاتا ہے بار بار سمجھا بھی جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ترہیر جمالی جلالی کرنا ہے نو چندی جمعی رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے کسی دن بھی آپ شروع نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بات بار میں اس کی گائیٹ کرتی ہوں تھا کہ کسی قطاہی نہ ہو سکے اور اپنی پیٹ پیچھے کورا جراغ جلانا ہے روز کورا جراغ جلانا ہے ٹھیک ہے اس میں پرسوں کا تیر ڈال لیجی گا پیٹ کی پیچھے رکھے جلی گا نیا چراغ ہو ہر روز نیا چراغ ہو مٹی کے چراغ ملتے ہیں ٹھیک مٹی کے دیے ملتے ہیں مٹی کے چراغ ملتے ہیں دیے سوا پڑھنی ہے یہ بار ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھ گا دعا میں یاد رکھ گا انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ویڈیو جنسی پریز جمالی جلالی ہے وہ بھی پیش کر دیں گی ٹھیک ہے آپ نے ایک بات یاد رکھ ہمزاد کا عمل کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ہسار بتائی آزم ہسار بتائی وہ بھی دونوں تینوں کرنے جنگا جو آپ کو مناسب بتائی ٹھیک ہے آپ نے تین سو تین مرتبہ جو عزائمت بتائی ہے عبارت بتائی ہے وہ آپ نے پڑھ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ بیوکم سے گیار دن جب آپ کی عبارت ختم ہوگی بتائی گئے ہیں تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ اچھے طریقے سے حرم کو کریں ٹھیک اجازت دیجئے بہت زیادہ خیال لکھیں بس دعاوں میں یاد رکھیں مجھے آپ کی دعا کروں کی اور کسی قسم کی پریشانی ہو تو کمٹ سپوکس میں بتائیں شیئر کریں اجازت اللہ حافظ سپوکس سپوکس